موسیقی 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 صاحب ممم ممم پٹن صاحب بیٹر چھوٹ لگی آپ کو مممم ممم سوال مممم 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 ممم مم ممiding پیٹا ہم آپ کو آپ کی مممہ کی پاس پکا لے کے جائیں گے گوڈ پرامیس بتاؤ کیا نام ہے آپ کی مممہ کا کرونا یہ کیس صرف کرونا کی گمشودہ بیٹی کا نہیں تھا کرائم کے کئی اور اینگل اس کیس سے جڑنے والے تھے جن کا سمبند کرونا سے ہی تھا یہ گھٹنا بھلے ہی موجودہ وقت کی تھی لیکن اس کی پریشت بھومی پر کرونا کی زندگی کے پچھلے دس سالوں کا رنگ تھا اے کرونا کرونا دو منٹ میں آئی ما اے میٹا ہو نا چولے سے روٹی اتری نہیں کی لے کر گل یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے لیکن پتہ نہیں کس جانور کا پیٹ بھرنے کے لئے گئی ہیں چکا ہم پیٹ بڑھ کے کھائیں گے اور سویں گے اتنا بھی بھولاپن اچھا نہیں ہوتا کرونا کیا ہوا دادا میں نے کچھ غلط بھولا کیا بھوکو انسان نا اکثر اسی غلطی کر بیٹھتا بھوک انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے لیکن اگر بھوک پیسوں کی ہو تو پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے آبھاو میں خوشحالی کے سپنے دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن حالات صدھارنے کے لیے برے بن جانا یہ غلط ہے کرونا کا بچپن صحیح اور غلط کے ایسے کئی سوالوں کی بھیٹ چڑھنے والا تھا جس کا اثر اس کی زندگی پر دس سال کے بعد بھی جیونکتیوں تھا لیکن اس اثر کا کرونا کی بیٹی پر کیا اثر پڑھ رہا تھا اس کا خلاصہ ہونا ابھی باقی تھا لیکن اس کا خلاصہ ہو اس کا خلاصہ ہو لیکن اس کا خلاصہ ہو کیا ہوا دادا دادا کیا ہوا بھاوک بھاوک کام بھر گیا کمینے کیا ہوا کیوں اپنی اولاد کو گالی دے رہے ہو آدھے گھنٹے سے کھیت میں کھڑا ہوں پیکٹس لے کیوں نے بھیجا اس کو بڑا اس نے فوٹبال پریکٹس کریا کہ اس کا فوٹبال کا کھلاڑی بناوگے اپنے لئے تو کچھ کرنے ہی پائے اس کے لئے کیا بہار توڑوں گے کتنی بار بولا تیرے کو میں سے جبان نہیں لانا نکا اپنے پریوار کے لئے دو وقتی روٹی نہیں کما سکتے اور اکڑ جبیدار ہو جیسے نہیں دادا مجھ سے نہیں ہوگا کرونا بھول جا میں تیرے دادا ہوں پھر سب ہوگا نہیں دادا مجھ سے نہیں ہوگا نہیں ابھاگا تھا میرے بابا نے مجھے فوٹبالر بننے کے لئے پرسائت نہیں کی کہ میں اپنے بچے کو فوٹبالر بنانا چاہتا ہوں اور تم ماں ہو کے تم ماں ہو کے یہ بھی نہیں چاہتے کہ تیرے بیٹے کا تیجور میں نام ہو جو خودیا بھاگا وہ کسی کی قسمت کیا بدلے گا کچھ نہیں بدلنے والا تم ہمیں زندگی پر ایسے ہی بھوکا مارے گا میرے ٹانگ ٹوڑ دے کرونا مار مجھے مار مجھے ہو جائے گا مجھے نہیں ہوگا میرے ٹانگ ٹوڑ دے اگر تم مجھے نہیں مارے گا مار مجھے ٹانگ ٹوڑ دے مار مجھے ٹانگ ٹوڑ دے لالا لالا سر بچی کے بیک سے ایسا کوئی لیڈ نہیں ملا جس سے پتا چل سکے کہ وہ کہاں رہتی ہے اور نہیں اس کو کوئی چوٹ لگی ہے صرف اس کے کپڑوں میں خون لگاتا سار اگر وہ خون اس بچی کا نہیں ہے تو اس کے کپڑوں پر کیسے آیا کہیں ایسا تو نہیں کاملے جہاں وہ بچی ملی تھی اس کے آس پاس کوئی کانڈ ہوا ہو سر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بلڈ اس کی ماں کا ہو ہاں بول شرکے موسیقی ایسا موسیقی 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 مجھے لگتا ہے اس کی موت اور بچی میں کوئی نے کوئی لنک تو ہے اس کی باڈی پوست مارٹن کو نہیں بھیجو اور پتہ کرو کہ جو بلڈ بچی کے کپڑوں پر منا تھا وہ اس کے بلڈ سے میچ کرتا ہے کہ سر سر جو بلڈ بچی کے کپڑوں سے ملا وہ اس کنر کے بلڈ سیمپل سے میچ کرتا ہے مطلب ہمارا اندازہ صحیح تھا اس کنر کا بچی کی گنشدگی سے کوئی نے کوئی لنک جنور ہے بیٹا آپ نے اس کو دیکھا ہے پہچانٹی ہو آپ اسوں م benefic صرف وہ بچی کنر کا فوٹو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اسے پہچانتی ہے صرفی mic یہاں تخبری ہوتے ہو تو نہیں کنر اس بچی کو کنپ کر کے کئی بھاگ رہا ہو اگر وہ کنڈر بچی کو کنڈاپ کر کے لے جا رہا تھا تو اس کا مرڈر کیسے ہوا کس نے کیا نہیں کاملے یہ چکر کچھ وار ہے پتہ کرو اس بچی کی کہیں کوئی مسنگ اپنے درج ہوئی ہے اور اس کنڈر کی آرینٹیٹی بتا کرو وہ صحیح کے آس پاس جہاں یہ کنڈر سمدائے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں کرائیم سین کو ایک بار پھر سے سکین کرنا چاہیے پوسیبیلیٹی ہے کہ یہ مرڈر اسی ایریا میں ہوگا ہے دادا آرام سے آرام سے دادا بابا گاڑی گاڑی سکوٹر والے ہیں دادا کو دکھ ٹکر باری چوٹ لکھے میرے بہن سے چھوٹ بولوات้ ہے تو چھوٹ بولواتا ہے بابہ بہن سے بابہ بہر بہت� ہے بابہ بہت بابہ مطعب بہتح ہے دنہی کھرنا پڑے اس لئے ٹھاغ تو لائےنا تو اچھا انسان بنانا چاہ volcanoes کی ڈуш بودے ہوھی بھال مچمک لیا اور میرے ارمانہ کو بھی چھوٹ کیا آرے کی ہو لو آرے ماں ڈالوں کی کیوں سے آرے ٹوڑوں سے آج تم سب ایک جیسے ہو سوا تم سب لوگ نے میرا زندگی خلاب کیا ایک ناکام پتہ اپنی بچوں کی کامیابی کے سپنے تو دیکھتا تھا لیکن اس سے یہ حقیقت برداشت نہیں ہوئی کہ اس کا اپنا بیٹا اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتا تھا کرونا کے پتہ بھائی ماں سب کی اپنی اپنی چاہ تھی امیدیں تھی لیکن کوئی بھی کبھی ایک دوسرے کا پورک نہیں بن پایا اور جب ہتاشا ہنسک رویہ اپنا لے تو بھوش پتن کی راہ پر ہوتا ہے کرونا کے پتہ کو گھریلو ہنسا کے جرم میں جیل جانا پڑا یہ گھٹنا کرونا اور اس کے پریوار کے بکھرنے کی شروعات تھی اور اس گھٹنا کے دس سال بعد حالات ایسے تھے کہ اس پریوار کا ہر صدس سے ایک دوسرے کے لئے لاپتہ ہو چکا تھا جس میں پریوار کی ایک نئی صدس سے کرونا کی بیٹی بھی شامل تھی اس کی بیٹی کے لاپتہ ہونے کا تار پولیس اسکنر کی ہتیا سے جوڑ کر اسے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی موسیقی کاملی موسیقی 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 لگتا ہے اس کندر کو ہی مارا گیا ہوگا وہ اگر اچھے چیک کرو سر سر گھر میں کوئی اور باڈی نہیں ملی ہے لیکن گھر کی حالت دیکھے لگتا ہے یہاں کوئی اور کانڈ بھی ہوا پتہ کرو اس گھر کا مالک کون ہے ماں دادا نے بولا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں بھانی تو وہ رین کے آگے کچھ جائیں گے اور میں دادا کو مرتے نہیں دیکھ سکتی اسی لئے تُو نے اس کے ٹانگیں دھوڑ دی تُو نے اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ ہماری قسمت بھی بھوڑ دی ارے تیرا بابا جیسا بھی تھا اس کی کبائی سکم سکم ہمارا پیٹ تو مر رہا تھا ہمیں کیا کروں گے کیسے گھر چلاوں گے ماں مت رونا اب تیرا دادا بینہ دوا داروں کے مر جائے گا اور میں میں رو رو کے مر جاؤں گے میں کام کروں گے میں پیزہ کم پاؤں گے تو رو مت تو رو مت سر نہ تو میں اس کنر کو جانتا ہوں نہ اس بچی کو پھر اس بچی کی ماں کو میں کیسے جانوں گا میرا گھر پچھلے پانچ سال سے بند ہے مجھے نہیں پتا وہاں کون آیا اور کیوں تو کہ سر میں تو اندھیری میں رہتا ہوں پرتاب جی ہم سے کچھ چھپا تو نہیں رہے نا سر میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جا سکتے اس کا بیان کروس وریفائی کروں وہ سکتا ہی اس کنر بچی اور بچی کی ماں کروں نا سب کو جانتا سر منجو سنائے تُو نے اپنے پتی کو جیل کروا دیا کیوں رہے تُجھے جیل کروائی ہے جو تُجھے مرچی لگ رہی ہے مرچی تو تُو ہے میرا مطلب تیری زبان بڑی تیکھی ہے کرونا چل اے منجو دیکھ بچے جوان ہو رہے ہیں کب تک دوسروں کے کچرے سے سڑا گلا آناج بین کر پیٹ بھڑے گی جو قسمت میں ہوگا سہلیں گے اگر تُو چاہے گی تو قسمت بدل بھی سکتی ہے تیری سر میں نے بنگلوں کے مالک کے کال ریکارڈ اور اس کی علیبائی چیک کی وہ ہتے والی رات ہی نہیں بلکہ کئی مہینوں سے بسا ہی نہیں آیا ہو سکتا ہے اس نے اپنا وہ بنگلوں اپنے کسی دوست یا رشتدار کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہوں سر اس کے کال ریکارڈ میں ایسا کوئی سسپیشیس نمبر سامنے نہیں آیا وہ ایک ریپوٹیٹ بزنس مین ہے زیادہ تر انڈیا سے باہر رہتا ہے اور اس کا بیکگراؤن بھی کافی کلین ہے سر اگر اس کا بیکگراؤنڈ کلین ہے تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس کے گھر کو کرائم کے لیے استعمال کرے اچھا کاملے بچچی کی ماں اور کنڈر کی پہچان کی کوئی ڈیڈ ملی نہیں سر نہ اس بچچی کی کوئی مسنگ کمپلینٹ ہے اور نہیں اس کنڈر کی لیکن آس پاس کے کنڈروں سے پوچھتا چل رہی ہے شاید کوئی ڈیڈ ملے ایک طرف پولیس پچھلے دن ہوئی سبھی مسنگ کمپلینٹس کو سکین کر رہی تھی پارول کی ماں کرونا کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف اس کنڈر کی پہچان کے پریاز بھی جاری تھے کہ تب ہی اس کنڈر سے جوڑی ایک جانکاری سامنے آئی نہیں سر بیا ہمارے علاقے کا تو نہیں ہے سر بلیکن اس کو دو تین دن پہلے میں نے یہا ہی دیکھا تھا کھالی دیس روپیہ ہی تو مانگ رہی سلمان کی طرح بوڑی ہے اور دیس روپیہ بھی نہیں دے رہے دادا بنگلہ نمبر ستہیس مہتاویلا کدھر پڑے گا وہ در اور یہ بچی بھی تھی کیا اس کے ساتھ نہیں سر بیس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا اگر یہ کنڈر مہتاویلا کا ایڈریس پوچھ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہاں اپنی مرضی سے گیا تھا لیکن اس کا قتل بھی مہتاویلا میں ہی ہوا اور اس کا خون بچی کے کپڑوں پر ملا اگر بچی وہاں تھی تو کیا اس وقت اس کی ماں بھی وہاں تھی اور اگر نہیں تو ابھی تک اس کی ماں نے اپنی بچی کی مسئنگ کملینٹ کیوں نہیں لکھوائی کاملے اس رات مہتاویلا میں جو بھی ہوا اس کی اکلوتی ویٹنس ہی بچی ہے ہمیں کسی بھی طرح اس بچی کو کانفرنس میں لینا ہوگا کیونکہ اس بچی کا بیان ہی ہمیں اس کیس میں کوئی نہ کوئی لیٹ دے گا فعہ دیٹ cans چلو جب کدی لوں چلو او wound ایرے واہ آپ تو بہت اچھا ڈڈر mày گوناتی ہو اگر چلو صوری Spring میں نے آپ کو ڈیسٹ серьез کیؤ آپ ویسا میں آپ کی لیے یہ learning پسند ایک آگر اور یہ کیا کھانے نکھایا ابھی تر اوپر سے اپنا ناک بھی پکاڑا بنا دیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہے دادا میں آپ سے ناراض ہو کیوں آپ کو مجھ سے اپنی ڈانگ نہیں دھڑوانے چاہیے تھی کرونا بابا نا مجھے اتنا دوڑاتے تھی میرے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا اور تجھے پتا ہے یہ جو فوٹبولر لوگوتے ہیں ان کو کتنا اچھا چھا کھانے کو ملتا ہے دودھ، دہی، مکن، گھی اور بابا مجھے پتا کیا کھلاتے تھے موڑی اور ویسے بھی نا مجھے نیا فوٹبولر بننا ہی نہیں تو پھر دادا آپ کیا بنوگے فیلم سٹار ارے واہ دادا، سچ اچھا میں تجھے فیلم سٹار کی طرح دانس کر کے دکھاؤں یہ دیکھو دادا، ماس دادا ماس دوپول والے انکل کو دے کر رہا پانچ سو روپے دیں گے لے کر آنا پانچ سو روپے اس کے کوئی بیس پچیس روپے نہیں دے گا تو چھپ کر تجھے کیا پتا مہنت کی کیمت کیا ہوتی ہے تو بس ادھر ادھر ناشتے رہے اور تُو کھڑے کھڑے موگیاں دیکھ رہی ہے جا جا کر پیسے لے کر رہا پیسے لائے گی پھر کھانا بنے گا کیا بات ہے بیٹا آپ نے تو دو دن میں اتنے سارے سکیچ بنا دیئے بیٹا یہ بیٹا پہ تم لوگ گئے تھے ہرے آگئی تو آگلی بار بولنا چھے سو لگیں گے اور سن جا آٹا سان لے میں سبزی اور تیل لے کر آتیوں کرونا دیکھ میں تیرا چہرہ سو دار دیئے ارے تُو سچ میں اپنا چہرہ بھی گاڑ لیا کیا ہوتا کرونا کرونا تو ٹھیک تو ہے نا دادا مجھے جانے تو دادا کیوں تیری ماں نے تجھے نہیں بتایا کہ تجھے پانچ سو رو پہ کیوں ملیں گے دادا ہم گندے ہو گئے ہم گندے ہو گئے ماں تو اپنا پیٹ کاٹ کر بھی بچوں کا پیٹ بھرنے والی ہوتی ہے تو پھر بھوک اتنی سستی کیسے ہو سکتی ہے کہ ممتہ ہی بھگ جائے اپنے بچوں کے لیے بڑے سے بڑا بلیدان دینے والی ماں اگر اپنے ہی بچوں کی بلی چڑھانے پر اتارو ہو جائے تو مجبوری کی کوئی بھی وجہ ماں اور ممتہ کے قط سے بڑی نہیں ہو سکتی سر پارول سے پوچھتا اچھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن سر یہ سکیچز پارول نے بنایا ہے یہ دیکھیں سر یہ سکیچ اس نے اپنی ماں کو یاد کرتے ہو بنایا ہے اور یہ دیکھیں یہ سکیچ بیچ کا سر ممبئی میں پارول سے ریلیٹیڈ کوئی بھی مسنگ کمپلین درج نہیں ہے سر ہو سکتا ہے ماں بیٹی باہر گاؤں سے ممبئی گھومنے آئے ہوں اور کسی بیچ پر گئے ہوں اے اے زیڈ چارٹ کورنر کام لے ممبئی میں جتنے بھی بیچیز ہیں ماں پوچھتاچ کرو شاید کوئی لیڈ ملے ممبئی میں پوچھتا ہے ممبئی میں پوچھتا ہے سابآہ اس بچھی اور اس کی ماں نے پر چارٹ کھا ہی دی سابآہ ممبئی میں پوچھتا ہے اوپر والا تجھے اور تیری بیٹی کو سلامت رکھے ساپ اس وقت میں باقی کنروں کو پیسے دے تھے اور یہاں پر بھیل بھی کھلایتے ساپ ان کنروں میں سے یہ بھی ایک تھی ساپ اتنا تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کی ماں اور اس بچی کو میں اچھی طرح سے دیکھا رہا ساپ اس کی ماں کا اسکیج بنوا سکتے ہو تو جی ساپ ساپ کرنونا اور اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ کنر بھی بیچ پہ دیکھے گئے تھے لیکن اس کی نر کا فوٹو آئیڈنٹیفائی نہیں ہوا جس کا مردر مہتابیلا نہ ہوا تھا اپنی ممتا کا سودا کر لیا کیا تمہاری بھوک کرنا کے آنچوں سے سستی ہے میں نے جو کیا اپنے اکیلے کے لیے نہیں کیا تم دونوں کو میں بھوک سا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی میری ممتا بجبور ضرور تھی لیکن میری آتما جانتی کہ میں کرنونا سے کتنا پیار کرتی ہوں پیار کرتی ہونا تو تو ٹھیک آج کے بعد کرنونا کو تم وہاں نہیں بھیجوگی اپنے باپ کے طرح دھمکی مد دے مجھے اپ سے مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گی ماں تم نے آج کے بعد اس کو وہاں بھیجا نا تو میں تم کو جیل بھیجوا دوں گا مجھے جیل بھیجوائے گا مجھے اپنی بہن کے اتنی فکر ہے نا تو جا کے دو پیسے گما کرلا اور پھر مجھ سے بات کرنا سمجھا نا اپنے دادا کے سامنے اپنا دکھڑا کیوں رویا تو کیا سوچتی ہے کہ یہ سب کر کے میری آتما نہیں پسی جی ہوگی لیکن میں نے اپنے آسو پی لیا اور تجھے بھی اپنے آسو پی نہیں ہوں گے اور اگر تیرے من میں کوئی اور بات ہے تو بول دے میں مان لنگی کی بیٹے اور پتی کی طرح تو نے بھی مجھے پرائے کر دیا ماما مجھے ماما کے بات جانے مجھے ماما کے بات جانے تم و تمہاری ماما بیچ کے لبا اور کھا کھا جاتے تھے مجھے ماما کے بات جانے کارونا اور اس کی بیٹی سات دسمبر کی شام پانچ بجے گرائی بیچ پہ تھے اور اسی رات لگ وقت سات بجے اس کنر کو وسائی میں مہتا ویلا کا ایڈرس پوچھتے ہوئے دیکھا گیا اور مہتا ویلا میں ہی اس کا مہدر ہوا اور اسی رات کارونا کی بچی پارول وسائی ایریا میں ہی ہمیں ملی اور اس کے کپڑوں پر اس کنر کا خون تھا لیکن اس کی ماں نہیں تھی ان سبھی کٹناوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی لنک تو ضرور ہے جس کی کڑیاں ہمیں جوڑنی ہیں اور ان کڑیوں کو جوڑنے کے لیے کارونا کا ملنا بہت ضروری ہے گورائی بیچ سے وسائی جانے کے لیے میرا بہائندر ہوتے ہوئے ویسٹرن ایکسپرس ہائیوے سے بھی جایا جا سکتا ہے یا پھر گورائی سے بوری والی یا پھر بہائندر سٹیشن ہوتے ہوئے ٹرین کے تھوڑ بھی جا سکتا ہے پتہ لگانے ہی کوشش کرو گورائی سے وسائی کیسے پہنچے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی تھی یا کہانی کچھ اور ہے سب کرونا کا سکت سامنے آنے کے بعد پولس کرونا کی بیٹی پارول کے وسائی کے مہتا ویلا پہنچنے کی کڑیاں جوڑ رہی تھی اور جو سمی کرن سامنے آنے والے تھے وہ کرونا اور اس کے پریوار کا وہ دکھت انجام تھے جس کی نیو دس سال پہلے ہی رکھتی گئی تھی روٹی اور پیسوں کا پیڑ اگانے کے سپنے دیکھنے والے بچوں نے کیا تب اس آنے والی حقیقت کی کلپنا بھی کی ہوگی اپنے باپ کے طرح دھمکی مد دے مجھے اپ سے مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گی اور تجھے بھی اپنے آسو پینے ہوں گے اور اگر تیرے من میں کوئی اور بات ہے تو بول دے میں مان لوں گی کہ بیٹے اور پتی کی دھرا تو نے بھی مجھ پر آیا کر دیا جانے کا ٹائم ہو گیا بیٹی جا میں کرونا کے ساتھ کچھ گلت نہیں ہونے دوں گا بھلے ہی مات سن آتا توڑنا پڑے سر سات دسمبر کی شام کرونا اور اس کی بیٹی بھائندہ ریل بے سٹیشن کے سی سی ٹی فٹیج میں کیپچر ہوا ہے کرونا نے بھائندر سے وسائی کا ٹکٹ نکالا اور پہنے سات بجے ان دونوں کو وسائی ریل بے سٹیشن سے باہر نکلتے ہو دیکھا گیا مہتہ بلا کے آس پاس دوبارہ بوچھتاچ کرتا کرونا کی بیٹی کے تو کسی نے ایڈینٹیفائی نہیں کیا وہ سکتا کرونا کو پہچاننے والا کوئی نہ کوئی سامنے آئے سر چھے سو ہے نا ماں دادہ کانا ہے اب تیرا دادہ میرے کابو میں رہتا ہی کانا ہے کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آوار ہے گردی کر رہا ہوگا وہ وابس آئے یا نہ آئے لیکن کرونا تو تو مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی نا ایسا مت بول ماں اور یہ کیا تجھے تو بکار ہے مرد کبھی عورتوں کی قدر نہیں کرتے تیرا بابا ہو یا دادہ سب کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے انہیں نہ تیری فکر تھی نہ میری لیکن کرونا ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے ہے نا اسکو دیکھا ہے تم نے ہاں سب میں نے زہورت کو دیکھا ہے سب مجھے ہی زہورت کا چہرہ یا کیونکہ ہماری بھاسا میں کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی سب میں ممبئی میں ہوں اچھا ٹھیک آچھے میں دو گھنٹے میں تمہارے پاس آتی ہوں اور پارول میرے ساتھ میں ہاں ٹھیک آچھے ہمیں دو گھنٹے پورے تمہارے کچھ را شکوں ہاں ٹھیک پھر صاحب وہ اپنے بچی کو یہاں چھوڑ کے چلی گئے بولی میں تھوڑی دیر میں آؤگی اور بچی کو لے کے جاؤگی دادا شنونہ آمی میں کے اکھانے ہی چھڑے جات چی آدے گھنٹے میں آ کے لے جاؤں گی آپ پلیز اس کو دیکھ لینا نا ایک باری کوئی بات نہیں آب جائی اچھا بچا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں آپ یہاں سے کہیں مچ جانا چھیک ہے ٹھیک ہے ممی سب تھوڑی دیر کے بعد میں پاس کی فیکٹری میں چائے لے کے گیا بیٹا میں چائے دے گیا تھا اب یہ ہی بیٹھنا اور جب واپس لوٹ کے آئے تو سب بچی نہیں تھی مجھے ایسا لگا کہ وہ آئی ہوگی اور اپنے بچی کو لے کے گئی ہوگی سب وہ تمہارے ادھر کی تھی کچھ باتایا اس نے کہاں کی رہنے والی یہ کہاں سے آئی ہے سب اتنا بات نہیں ہوا تھا یہاں سے کہاں کا جانے کا بول کے گئی تھی مہتا بلا سب کچھ بولا نہیں اس نے بس اتنا بولا کہ میں تھوڑی دیر میں آؤگی اور بچی کو لے کے جاؤگی اس وقت اسے دیکھا تھا یہاں کمال ہے چائے والے نے بتایا تھا کہ وہ کنر اس سے یہی کہیں ٹکرایا تھا اور سر یہی راستہ مہتا بلا کی طرف جاتا ہے اور چائے والے کے مطابق کرونا کے یہاں پہنچنے کے کافی ٹائم بات کنر یہاں پر آیا یعنی کہ کرونا نے اس کنر کو مہتا بلا بلایا سر کہیں ایسا تو نہیں کہ کنر کا مردر کر کے کرونا بھاگ گئی ہو لیکن وہ اپنی بچی کو چھوڑ کے کیوں بھاگی سر ہوا یہ ہوگا کہ بچی اپنی ماں کو ڈھونٹے ڈھونٹے مہتا بلا پہنچی اور تب تک کنر کے پیٹ میں چاکو گھونپا جا چکا تھا اور کنر خود کو بچانے کے لیے بچی کو اٹھا کر بھاگا اور شاید اسی وجہ سے ڈر کر کرونا اپنی بچی کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی اور کنر نے بھی تھوڑی دور بھاگنے کے بعد اپنا دم توڑ دیا اور بچی اکیلے یہاں وہاں بھاگنے لگی اس گھر کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ گھر سالوں سے بند تھا کوئی یہاں زبررسی تالہ توڑ کیا ہے لیکن اگر کرونا یہاں پہلے آئی تھی تو اس اکیلی عورت نے تالہ کیسے توڑا ہوگا یعنی کہ سر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کرونا اور اس کنر کے علاوہ کوئی تیسرا بھی تھا یہاں پر کوئی تیسرا ہی نہیں چوتھا بھی ہو سکتا ہے پر جاننے والی بات یہ ہے کہ وہ کنر ہی تھے یا پھر کوئی اور تھا سر وہ کنر ہو سکتا ہے کیونکہ گرائی بیچ پہ کرونا کے ساتھ کنروں کو دیکھا گیا تھا کاملے اگر وہ کنر تھے تو بھی کرونا کا یہاں آنا اور اس کنر کی حتیہ کا معاملہ کچھ کلیر نہیں ہوتا اور اگر وہ کوئی مرد تھے تو بھی کنر کی حتیہ کے بعد کرونا کا آچانک گائب ہو جانا یہ کہانی کچھ کلیر نہیں ہوتی اس کیس کی کوئی بھی تھواری بنانے سے پہلے ہمیں کرونا کے چرتر کو سمجھنا ہوگا اور اس کی کوئی نہ کوئی لیڈ ہمیں اس کی بچی پارول سے ہی مل سکتی اس چائے والے نے کہا تھا کہ اس نے کرونا کو فون پر بھانگلا میں بات کرتے کو سنا تھا اگر بچی سے بھانگلا میں بات کی جائے تو شاید اس کا کوئی نہ کوئی بیان سامنے آئے اچھا عزا لگے گا ٹھیک ہے 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 آپ کی بیٹی پیٹ سے ہے جانتی ہو بچہ گرا دو پیٹا آج کپڑے نہ بہت زیادہ ہو گئے میری کمار میں بہت درد ہے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے تو دھو دے گی کپڑے مانا کہ بچے بھی اپنے ماتا پتا کے لئے جو بلیدان دیں وہ کم ہے لیکن کرونا جو کر رہی تھی اسے بلیدان نہیں اندکار کہا جا سکتا تھا جس میں اس کا ورطمان ہی نہیں بھوششے بھی ڈوب رہا تھا دس سال بعد کیا کرونا اپنی اسی تقدیر کا بوجھ اٹھا رہی تھی یا پھر اپنی کوئی اور تقدیر لکھنے جا رہی تھی پولیس کے لئے کرونا اب صرف ایک گمشودہ ماں نہیں تھی بلکہ اسے ایک فرار اپرادی بھی سمجھا جا رہا تھا اب سوال کرونا کی ممتہ پر بھی اٹھ رہے تھے کیا کرونا ایک اپرادی تھی یا پھر ایک پیڑت اچھا بیٹھا یہ بتاؤ تمہار بھاڑی کو تھائے تم کہاں رہتی ہو امار دواری خوب سندر ارے بھا مار بھاڑی خوب سندر مہتا ویلا اور اس کنر کے سوالوں کے ذکر سے ہی وہ گھبرا رہی ہے لیکن اس کی باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اور اس کی ماں بنگال کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور تھوڑے دنوں سے ہی ممبئی میں ہیں لیکن وہ اس گاؤں کا نام نہیں بتا پا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھوڑی میڈانا بھائی پرنچ چھوڑ ٹھیک ہے کام دے کنر کے ہتیہ وانی رات کے آس پاس کے دنوں میں بینگال سے ممبئی آنے والی سبھی ٹرینز کے ریزروریشن ڈیٹا اور ممبئی کے ریلوے سٹیشن کے سی سی ٹی بھی فٹے چیک کر شاید کرونا کا کوئی لیل ملے دادا 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 اے ڈا لے گا ٹھیک ہے 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 سب 7 دسمبر کی سوہی یہ کنر گوہاتی ایکسپریس سے کلہ اسٹیشن پہ اترا تھا لیکن سب ویس بنگال سے آنی والی ٹرینز کے ریزرویشن ڈیٹا میں کرونا کا کوئی کلو نہیں ملا ماں کیا کر رہی ہو چھوڑو اسے توجہ اپنی ماں کی فکر ہی کا ہے اپنی جان جوکیوں میں ڈال کر سڑک و ماغلوں کے در اپنے نکم میں دادا کے پیچھے بھاگ رہی تھی تیری ماں مر بھی گئے تو تجھے کیا فرق کرتا ہے ماں ایسا مد بول تو اور کیا کروں بس دن بار دادا دادا کرتی رہتی ہے لیکن تیرا دادا کیا ہے تجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آئے لیکن ماں دادا ایسے کیسے کرنا اسے بھول جا وہ اب ہمارا نہیں رہا اس نے اپنا نام پتہ پہچان سب کچھ بدل لیا ہے تو کیوں نہیں سمجھ رہی ہے سر گوہاتی ایکسپریس کی ٹی 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 نے اس کنر کو آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے اس کا نام بھومی کا ہے اور ریجیویشن فارم پہ ویس بنگول کے باکورا جلے کے گوپالپور گاؤں کا پتہ لکھا ہے آخر کار پولیس اس کنر کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ریلوی ریجیویشن فارم پر لکھے پتے پر پسٹی منگول میں اس کے گاؤں کو پالپور پہنچی ہومی کا ہی رہتی تھی ہومی کا سب اس نے تو میری ہی پیٹ سے جنم لیا تھا سب کیا بات ہے سب ہمیں ممبئی میں اس کی لاش ہو لی کسے ہو گیا اسے پہچانتی ہیں یہ تو میری بیٹی کارونا ہے کشوری مالی صاحب اس کا نام بھومی کا نہیں بھومک تھا بھومک بچپن سے کنر تھا نہیں صاحب لیکن ایک دن اچانت گھر سے بھاگ گیا باد میں پتا چلا کہ کنروں کی بستی میں رہ رہا ہے اور کارونا اگر اس نے آپ سے کوئی سمبرک نہیں کیا تو اس چھوٹی سی بچی کو انجان شہر میں چھوڑ کے کہاں گائب ہو گئی ہو صاحب کارونا نے بھی مجھے پرایا کر دیا بیٹا پتی بیٹی سب مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی دنیا میں مست ہو گئے کسی کو میری کوئی فکر نہیں ہاں بول شرکے سر بھائندر کھاڑی میں ایک آدمی کی لاش ملی ہے سر لاش کے پاس سے ایک بیگ ملا ہے جس میں کارونا کا فوٹو ہے دیڈ باڈی کی پہچان ہوئی سر باڈی کے ابھی کوئی پہچان نہیں ہو پائی ہے دیڈ باڈی کی فوٹو میری فون بھی بھیجو اوکے سر ایک اور مردر کارونا سلنگ سر کہ اس آدمی کے مردر میں بھی کارونا کا ہاتھ تو نہیں کارونا کا گائب ہونا سوال تو کئی کھڑے کر رہا ہے اب جاننا ہی ہے کہ اس کی اثر شخصیت کیا ہے تیرے ماں کے نام زیادہ پر نکل آئے ہیں میری پیاری سی نواسی کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ بلکل بچپن میں تیرے جیسی تھی اتنی ہی بھولی اتنی ہی پیاری جو میں کہہ دیتی وہی وہ کرتی تو بنے گی نا اس کی طرح ہاں نانی آج سے تو صرف میری ہے صرف میری میری چھوٹی کارونا کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ انسان کا چہرہ بھلے ہی وہی رہے لیکن اس کے ہاں بھاں اس کی سوچ سمجھ اس کا نظریہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے لیکن کارونا کے بھائی نے تو اپنا نام اور اپنی پہچان بھی بدل لی تھی آخر کیا وجہ تھی کہ وہ بھومک سے بھومکہ بن گیا تھا کرونا کی اچانک غائب ہو جانے سے سوال کرونا کی بھومکہ پر بھی اٹھ رہے تھے کرونا کو صرف اپنے بھائی کی مردر میں ہی نہیں بلکہ ایک اور ہتیاں میں بھی سسپیکٹ مانا جا رہا تھا بھولی بھالی سی دکھنے والی کرونا بچپن میں اپنی ماں کے شوشن کا شکار تو ہوئی لیکن کبھی کبھی شکار ہونے والے خود بھی شکاری بن جاتے ہیں کیا کرونا واقعی اپرادی بن چکی تھی کیا اپنی ماں کی طرح اس کی ممتہ میں بھی کھوٹ تھی ایسے کئی اور سوال پولس کی آگے کی انویسٹیگیشن کی دشاہ تیہ کرنے والے تھے جن کے چونکہ دینے والے پہلوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کل رات دس بجے اس کیس کے دوسرے اور آخری بھاگ بہیں اب میں انوب سونی آپ سے ویدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شونی شونیا سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہر